بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پی ٹی آئی اے اور ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ پہلی جو افتدا ہوئی ہے آج اس میں احسان اللہ نولاٹیہ صاحب دائیس سال ان کا خاندان پیپلز پارٹی سے منسلک اور تین دفعہ یہ خود بھی ایم پی اے بنے ہیں مظفرگر سے اب تو کوٹ ادو آگیا ہے تو انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی جائن کرنے کا اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ جب الہاق ہوئے ہیں بات چیز تو ان کے ساتھ چل رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اب موقع ہے اور کیونکہ یہ بڑے عزتدار لوگ ہیں پرانے خاندانی لوگ ہیں تو میں نے کہا اس کا آپ فکر نہ کریں ہم دھیان رکھیں گے اور آپ نے خود دیکھا کہ جتنی عزت مجھے عمران خان صاحب نے دی ہے شاید ہی کسی لیڈر نے دی ہو اس لیول کا لیڈر نواز شریف کوئی لیڈر تو نہیں ہے نا ڈنگڈ پاؤ کام میں ہو دا اور یہ میں ان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں ان کے تمام ساتھیوں کو اور اسپیشلی چینہ صاحب بھی اور شانی صاحب بھی شریف لاہزہیر صاحب ہمارے اون چودری صاحب تارک باجوا صاحب اور یہ پیشے ان کے بیٹے ایف سی کالجم بڑے کابل حسن بشیر نو لاٹی ہے نو لاٹی ہے اصل میں شروع شروع میں وہ نو لاٹیں جو ہوئی تھی نا الارٹ اس سے پھر یہ پڑ گیا نام بیسے ان کا تعلق جات برادری سے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ہمارا جو گیب تھا وہ الحمدلللہ فل کی ہے کیونکہ میں نے ٹارگٹیڈ پیپلز پارٹی کے لوگ اور نون کے لوگ آپ دیکھیں گے کہ آج الحمدللہ بسم اللہ ہوئی ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اگر انہوں نے اگر الیکشن لمبا گیا تو پھر انہوں ان کا اپنا مشکل ہو جائے گا الیکشن لڑنا اسی لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہم کیوں نہ جنرل الیکشن ہی نہ اس کا کیونکہ وہ سمجھے ہیں کہ اگر یہ آگے سارے تو ان کا پھر جو حشر ہونا ہے ماں سوید وہ جو ادھر ایک باندر کو بٹھا دیتے ہیں ڈینڈرونک والے کو تو اس کا یہ پھر مقابلہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے مراسی بٹھا دیں وہاں میڈیا میں تو باقی پیچھے ان کے پاس کوئی میرا خیال ہے مریم بیپی جتنی نقام ہوئی ہے اور اپنے عمل سے اور یہ خان صاحب نے بلکل پہلے دن صحیح کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ستری خیرہ ہیں اس کے ہوتے ہوئے ہماری ستری خیرہ ہیں اس لیے کہ جب وہ ان کے خلاف بات کرتی ہے تو بلحمدللہ ان کا گراف اور آگے جاتا تھا عمران خان صاحب کا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت ہے پی ٹی آئی وہاں اتنا میں نے جنون دیکھا ہے لوگوں کے اندر اتنی لگن دیکھی ہے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کہ جس کو جیسے وہ بھٹو کے زمانے میں وہاں تھا اس سے بھی ڈبل آئے بلکہ جب پاکستان بنا رہے قائد اعظم صاحب جب نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب اللہ علیہ اللہ تو وہ والی سپیرٹ آئی ہے مسلمانوں میں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا اس رزلٹ سے یہ مرے جا رہے ہیں ڈرے جا رہے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کہا میں بلکہ کال برسو جب میں گیا جب وہ بندینوں نے چار بھیجے وہ ورنٹک ورنٹ تو تھا ہی نہیں وہ تو نوٹسے تھا تو میں نے کہا کہ اچھا ہے اس دن ذرا تھوڑا سا ڈال کام جا رہا تھا تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ایک دم سارا دن میڈیا جو ہے نا پی ٹی اے چھائی رہی اس کے اوپر اس لیے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کا اتنا فضل ہے کہ نقصان نہیں ہو سکتا ہمارا فیادی ہوگا جو ایکٹیوٹی کریں گے انہوں اس کا بھی فیادہ ہم ہی ہوگا جو نہیں کریں گے تو اس کا بھی فیادہ ہمارے لیے تو اس لیے اب آپ نے جو بھی سوال چاہتے ہیں جو سب یہ سنوائے گا کہ ابھی سٹیمیشنٹ کے ساتھ پاکسان پہلے کے ساتھ تقریر پر بندی کو مضمت کریں گے کیا آپ اپنا کوئی کردار ادار کریں گے کیونکہ مولک کی خاطر جب الیکشن ملیاں مطقابات میں جانا ہے تو سیجھیں مولی چاہیئے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوریاں ہیں امران کار نے سیاسی طور پر دعوت بھی دی ہے کہ مولک کی خاطر وہ بات کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ ایسے انہوں نے دعوت نہیں دے دی آخر اتنی دیرے لگی ہے جس کا ہم پچھلے 3-4 سال سے کہتے رہے ہیں تو آخر کوئی وجہ ہے نا وہ وجہ خود ہی پھر سامنے آجے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے چلی صاحب تسی زرداری صاحب نے چھاپے چوبنا شروع کرتے ہیں زرداری میرے حلاب تھوڑے پیان دیتے ہیں نا نا مہنا سی ہوتا ہے چھاپا ہی لائن دے اسے بچے کوئی نہیں ساؤت ساؤت کارتا سی نا پوری ریڑی لگی لگا ہی لائن دی پنجاب کے صورتحال دیکھیں کانت خواد چونتری اور شاہ اور کریشی اس بات پر پچھا درج ہوا ہے تو انہوں نے زمان پار کے بعد پرس کانشنس کی ہے تو کہیں آج آپ میں اس بات پر نہ درج ہو جائے کہ آپ نے دوسری پارٹے کے پندر توڑی ہے نہیں کیا رہا آپ نے اپنے گھر پر اس کانو پس کی ہے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو جو مشورین دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جیسے کہ پنجاب صنوی پر آپ کے دیانات سامنے آئے جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بات دی اس وقت جو عمران خان صاحب ایکشن لے رہے ہیں یا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے اس کے مختلف وجوہات بیان کی کاری ہیں بیماری نہیں 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 میری بات سوڑی اب ستر سے زیادہ کیسز ہیں اب یہ کوئی کہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہے کس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے کس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے یہ توشہ کھانا تو بیسی مزیعہ پروگرام ہے انہوں نے کہا لائیو جلائے تو سارا پاکستان ہسے گا ان کی اکل پر چوہ صاحب کہتے ہیں کہ جو صاحب جو کام گرم گرم ہو جائے وہی اچھا ہوتا ہے آپ کے لیٹر نوٹفکیشن میں بڑی تاخیر ہو رہی تنقید بھی ہو رہی ہے جو آپ کی مخالف پارٹی ہیں وہ بھی تنقید کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان کی پارٹی میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا جیار گھا سنو عمران خان صاحب کی جس طرح آپ نے دیکھا ہے میڈیا نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جتنی عزت وہ مجھے دے رہے ہیں نوٹفکیشن کاغذ رومیں کی کرنا ہے چوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ پارٹی میں آئے ہیں اور صدر بنے ہیں تو باکستان کے ریکن صاحب کچھ لوگوں نے مخاطفت بھی کی ہے اس اجلاس کے اندر تو ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور کیا پیکام دیتے ہیں اور دوسرے صاحب یہ بتا دیں کہ آپ صدر ہیں مرکزی صدر ہیں کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ سے بے با فائی ہم نہیں کریں گے تو آپ بھی جواب میں بے با فائی نہیں کریں گے یا پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ یہ اس لئے تو چیزیں پوگیرہ ہوتی رہتی ہیں اس طرح جیار میں نے اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے جو نے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے نمبر تین عمران خان صاحب نے دیتا ہے انہ کی دیتا ہے وہ تو ساٹھوں میں نے نے کہا میں اے نہیں ہویا تھے وہ نہیں ہویا جیسے آٹھے دے بندے اندر چھپی اندر کیتے ہیں محمد خان دی شکل دیکھی جائیں نہ انہوں دوائی دیتی ہے ادھی روٹی صبح دیں دیں آدھی روٹی صبح دیتے ہیں اور آدھی روٹی رات کو دیتے رہیں ہاؤسپیٹل میں اس لئے وہ دیر لگائی سب کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں تو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ چیزیں خوش دلی سے ہمارے لوگ اور ہم برداشت کر رہے ہیں آج زمانہ تو یہ حسین اللہی کے والد کی بجاہد حسین اللہی کو یہ کس لئے ہم کر رہے ہیں جب انہوں نے شروع شروع میں جو شروع شروع میں امران خان صاحب جس بندے کا نام لیتے ہیں نا میں نہیں لیتا انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ فوری طور پر جائن کریں نواز شریف شباز شریف وہ میک ہے آپ اس وقت میرا حال ہے سکول میں پڑھتے سے بستہ لے گئے جب نواز شریف شباز شریف کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا پچیس سال پہلے تو آپ کیا سمجھ دے کہ میں جانتا نہیں ہوں تمام سیاسدانوں کے ہمارے ساتھ تلقات ہیں نواز شریف شباز شریف جیڑا آپ جو سعودہ بکی رابزار میں یہ آپ کی سیاسی سوج بھوج کا اندازہ ہے جو سب ایران کی جو سب ایران کی جو سب ایران کی جو سب ایران کی وہ مین محارک ہے پی ٹی آئی کے برکرس کے لیے جن کو سن کر پی ٹی آئی کا برکر چارڑ ہوستا تھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات ہمارے رائٹسی تنظیمے بھی اس کی مخاطبت کر رہی ہیں پاکستان کی پہلے بھی انہوں نے کیا ہم کنڈم کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں اور پہلے بھی انہوں نے کیا سب امران نے تو سپریم کورڈ نے بال کر دیا تھا بات سنے نا عمران خان صاحب یہ پبندیاں یہ جیلیں اور یہ سختیاں جو ہیں وہ اب زمانہ گزر چکا ہے اور جو بھی کریں گے نا وہ ان کے خلاف جائے گا ساکھی مسار کے ایک اہم بیان سامنے جو انہوں نے کہا کہ ابراہ خان نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ عدالتی معاملات کے ان Hopkins پر میرا صاحب دے تو میں نے کہا کہ آپ عدالتوں میں پیش ہو اور عدالتوں کے retreat تابن کرے تو آپ کیا سمجھتے کہ ابراہ خان کو عدالتوں parole کسی نے کہا تھا ساکھی مسارپ عام qui کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ ابران خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ میرا صاحب دے مسادقہ بھی روح Pasar تعلق ہے اس سے دی اور اس سے بھی آپ اس کو رہنے لیے جو پارٹی کہیں گے آپ کی جو آڈیو لیکس ہیں اس کے اوپر بھی کیٹسز کیا جا رہا ہے آڈیو لیکس ہے ایسی نا ادالت جی جاؤ جوی صاحب یہ عصد عمر صاحب نے کی براس کا پر شکریہ اگر عصد عمر صاحب نے یہ بات کہی ہے وہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ کچھا الیکشن ہو جائے تو آجیں میرے ساتھ بیٹھ میرے لوگوں کے ساتھ ہمارے جنرل سیکرٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں ہم تیار ہیں اچھی بات ہے سارے ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جائے جوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ کنفرنٹریشن چال رہی ہے کوئی سیاسی پارٹیوں سارے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کیسز بند رہے ہیں دوسرے کے خلاف یا جب کوئی شڑول آجے گا جب شڑول آجے گا جب الیکشن شروع ہو جائے گا تو یہ سارا کچھ حلقوں کے اندر شفٹ ہو جائے گا اور نیشن لیول پہ جو عمران کہے گا لوگ سنتے ہی اس کی بات ہیں یہ باقی لگڑ بگڑ کی کوئی جوا نہیں سکتے ہیں آپ کی سنتا پاہت آپ سیاسی مسیرت بھی رکھتے ہیں اور پاکستان کے ان مجودہ چند ایک سیاستانوں میں ہیں جو آپ کو اکٹھا بٹھا سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی نظر میں واقعی اسٹیبلشمنٹ نے عمران کان پر کانٹا لگایا ہوئے ہیں یا ابھی بھی کوئی درمیانی راہ کانٹا جب اللہ کی طرف سے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کانٹا پتا کی زندگی ہے زندگی توڑ جائے دیئے آپ الوی صاحب کا جہاں تک ذکر ہے الوی صاحب ایک فورم ایسا ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ آ سکتی ہے وہاں پرائیم منسٹر آ سکتا ہے ہمارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ ایک فورم ہے نا ایسے خام ہوا کب ادھر جائیں باقی تو سب کسی کے ساتھ نتیئی ہیں ایسے خام ہوا کب ادھر جائے ہیں ایسے خام ہوا کب ادھر جائے ہیں آپ تک مشاورت ہو چکی ہے جو ایسے خام کو انتخابات ہونے ہیں پنجاب کے اس میں آپ جو ٹکھے ہیں وہ بس سکتا ہے وہ ابھی چل رہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم فائنل کریں گے آپ اس میں بیٹھیں گے ساتھ سر آپ نے پیٹو سکتے ہیں بغیتہ طور پر جوائن جو سب آپ نے پیٹی آئی کو جوائن کرنے جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ کا ہوئی سٹانس ہے جو پہلے تھا یار میری گاسو ساتھا باجوہ بھی یہ نہیں روشی جانا ساتھا باجوہ بھی یہ نہیں روشی جانا ساتھا سونا باجوہ ہونا ہاں 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 ہوتھے بہنکہ پہ تریئی سے نہ لکھا گیا ساتھا